السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کر رہے ہیں را کے قائدے کہ جب بھی را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے اور را پہ زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب را پہ جزم ہو تو ہم نے پچھلا حرف دیکھنا ہے کہ اگر پچھلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو تب بھی جزم علی را موٹی پڑی جاتی ہے جزم علی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو ٹھیک ہے جزم علی را دیکھیں یہ جزم اوپر لکھا ہے کہ جزم علی را ہو اور جو زیر ہے وہ پچھلے حرف میں ہو اسی کلمے میں نہ ہو الگ کلمے میں ہو یا جزم علی را سے پہلے زیر خود لگائی گئی ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑا جائے گا اور وہ کل الفاظ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے جزم علی را سے پیچھے لیکن ہم نے را کو موٹا پڑنا ہے اب را پہ جزم ہے تو یہاں پہ زیر آ گئی ہے دوسرے حرف میں دوسرے کلمے میں تو یہاں پہ ہم را کو موٹا پڑیں گے ای نی ارتبتم ای نی ارتبتم رب بیر ایسے نہیں پڑیں گے رب بیر ہم ہما اب یہاں پہ دیکھیں جزم علی را اور یہ دوسرے کلمے میں دوسرے لفظ میں آ گئی ہے تو یہاں پہ جزم علی را ہے اور پچھلا جو کلمہ ہے اس میں آ گئی ہے زیر تو ہم یہاں بھی را کو موٹا پڑیں گے رب بیر ہم ہما یہاں اس را کو تو اس لیے موٹا پڑیں گے اس پہ زبر ہے اس را کو اس لیے موٹا پڑیں گے کہ پیچھے الگ جو لفظ ہے اس میں زیر آ گئی ہے لی ما نیر نیر تا دو لی ما نیر تا دو یہاں دیکھیں جزم علی را پچھلے لفظ میں زیر آ گئی ہے اور یہاں جزم علی را ہے تو یہاں بھی را کو ہم موٹا ہی پڑیں گے لی ما نیر تا دو رب بیر بیر اب یہاں دیکھیں یہ جزم علی را پچھے اس با پہ آ گئی ہے زیر تو ہم اس را کو بھی موٹا ہی پڑیں گے رب بیر جیعونی رب بیر اب را یہاں پہ را پہ زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا پڑیں گے ہیں اب یہاں جزم علی را اور پچھلے لفظ میں زیر آ گئی ہے تو یہاں بھی ہم را کو موٹا ہی پڑیں گے ذال پہ زیر ہے اور جزم علی را آ گئے ہے تو جزم علی را سے پیچھے ذال پہ زیر آ گئی ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ را کو موٹا پڑ رہی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے پڑا تھا نا دوسرے لفظ میں ہو یا جزم علی را سے پہلے خود زیر لگائی گئی ہو یہاں پہ دیکھیں جزم علی را اور یہاں پہ ہم نے نون کتنی ہے اور یہاں پہ ہم نے زیر لگائی ہے تو یہاں بھی ہم را کو موٹا ہی پڑیں گے اب یہاں پہ را کو ہم موٹا پڑیں ہیں اب یہاں جزم علی را پیچھے نون پہ زیر آ گئی ہے تو ہم یہاں بھی را کو موٹا ہی پڑ رہی ہیں کیونکہ اللہ یہ جزم علی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں آ گئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو علیف کے قائدے تھے ہم نے کیا تھے کہ کب حمزہ بنے گا زبر لگے گی زیر لگے گی پیش لگے گی تو تیسرا حرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم تیسرا حرف دیکھیں گے اس پہ اگر زبر ہے تو یہاں پہ زیر لگے گی تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں تیسرا لفظ ہے تو یہاں پہ ہم زیر لگیں گے لیکن را کو ہم موٹا پڑیں گے یہاں بھی دیکھیں یہاں تیسرے حرف پہ زیر ہے وہاں پہ زبر تھی یہاں پہ زیر ہے تب بھی یہاں علیف پہ زیر ہی لگے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا اب یہاں بھی را کو ہم موٹا ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ حمزہ پہ زیر ہے اور جزمالی را ہے اور پیچھے حمزہ پہ زیر آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو موٹا ہی پڑھیں گے یہاں بھی جزمالی را پیچھے حمزہ بنائیں گے زیر لگا کے تو یہاں بھی را موٹی ہی پڑھی جائے گی یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے تیسرے حرف پہ زبر یا زیر ہو تو تب بھی یہاں پہ زیر ہی لگتی ہے اگر تیسرے حرف پہ پیش تو یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جزمالی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو جزمالی را ہے اور زیر دوسری لفظ میں ہے جزمالی را دوسرے لفظ میں زیر آ گئی ہے یا پھر را جزمالی ہے اور نون اس پہ زیر ہم نے کسی حرف پہ خود لگائی ہے تو تب بھی را کو ہم موٹا ہی پڑیں گے دونوں صورتوں میں را موٹی پڑی جائے گی امید ہے آپ کو یہ آج را کے قائدے یہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے اگلے ویڈیو تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ